کوشش نا تمام فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح چشم شفق ہے خون فشاں اختر شام کے لیے فرقت آفتاب کہتے ہیں سورج کی جدائی پیچ و تاب بیچین ہونا چشم کہتے ہیں آگ کو شفق افق پر پھیلی ہوئی وہ سرخی جو سورج کے غروب کے وقت ہوتی ہے خون فشاں خون روتی ہوئی خون بکھیرنے والی اختر شام شام کا تارہ میں ان موضوع ان اشار کا عشق ہے اور جس کے سبب دنیا کی ہر شئے جو ہے وہ تلاش اور جستجو میں لگی ہوئی ہے پہلے مصرے میں سورج اور دوسرے مصرے میں شام صبح جو ہے وہ سورج کی جدائی میں بیچین ہے اور شفق کی آگ شام کے ستارے کی جدائی میں خون روتی ہے رہتی ہے کیسے روز کو لیلہ شام کی حوص اخترِ صبح مسترب تابِ دوام کے لیے کی آرزو ہوتی ہے یعنی دن جو ہے وہ شام کا آرزو مند ہوتا ہے صبح کا تارہ اس لیے بے قرار ہے کہ اسے ہمیشہ کی چمک دمک مل جائے اگر دن کے وقت کو مجنو اور شام کو لیلہ تصور کر لیا جائے تو یہ مجنو اپنے لیلہ کو حاصل کرنے کا خواں رہتا ہے جس تجو میں رہتا ہے کہ مجنو کو لیلہ مل جائے کہتا تھا قطبِ آسماء قافلہِ نجوم سے ہم راہو میں ترز گیا لطفِ خرام کے لیے قطب قطب نامی ستارہ جو ہمیشہ ایک ہی مقام پہ رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا نجوم ستارے لطفِ خرام چلنے کا مزہ اس شیر میں اقبال نے موومنٹ پہ حرکت پہ عمل پہ ایمفیسس دیا ہے کہ ہمیں ہر وقت سٹرگل کرنی چاہیے حرکت کرنی چاہیے اور انہوں نے اس کے لیے قطبِ جو کہ ایک جگہ کھڑا رہتا ہے ستارہ ایک جگہ جو کہ ہلتا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے دوستوں سے کہ میں تو ترز گیا ہوں جو مزہ چلنے میں ہے وہ مزہ ایک جگہ رکنے میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہر وقت ڈبلپ کرتے رہنا چاہیے نئی نئی چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کا شوق ہوتے رہنا چاہیے اگر ایک جگہ رک گئے نالج میں یا اپنے پروفیشن میں تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا سوتوں کو ندیوں کا شوق بہر کو ندیوں کو عشق موجے بہر کو تپشِ ماہِ تمام کے لیے سوتوں کہتے ہیں چشموں یعنی پانی کے چشمیں بہر سمندر موجے بہر سمندر کی لہر تپشِ ماہِ تمام چودویں کے چاند کی تڑپ چاند پورا ہونے سے سمندر کی موجوں میں جو طوفان پیدا ہوتا ہے جس سے لہروں کی اٹھان میں اضافہ ہوتا ہے اس شیر میں اقبال نے عشق کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چھوڑے چھوڑے چشمیں جو ہیں انہیں ندیوں کا عشق ہوتا ہے ندیوں کا شوق ہوتا ہے جو کہ پہاڑوں سے اُرتے اُترتے چلے آتے ہیں اور ندیاں سمندر کے شوق میں چلی جاری ہوتی ہیں اور سمندر کی لہروں کو پورے چاند کا عشق ستارہ ہوتا ہے حسنِ عزل کہ پردے لالا و گل میں ہیں نہا کہتے ہیں بے قرار ہیں جلوہِ عام کے لئے حسنِ عزل قدرت کا حسن پردہِ لالا و گل مختلف پھولوں کے نقاب میں نہاں چھپا ہوا یہ جو پھول ہوتے ہیں یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کھلیں اور اپنی خوشبو پھیلائیں اور اپنی خوبصورتی دکھائیں یہی نیچر ہے یہی فطرت ہے یعنی پھول کھلنے کے لئے بے چین رہتے ہیں اور اپنی خوشبو پھیلانے کے لئے بے چین رہتے ہیں میسیج یہ ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جو پوٹنشل انسان میں اس کو وہ نمائع کریں اس کو وہ ڈولپ کریں جو خودی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دی ہے اس کو ظاہر کریں محنت کریں رازِ حیات پوچھ لے خضرِ خجستہ گام سے زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ نا تمام سے حیات کہتے ہیں زندگی کو خضر خجستہ گام مبارک قدموں والے حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے آبِ حیات پیا ہوا ہے کوششِ نا تمام ادھوری کوشش اقبال کا مین میسج آ گیا اس شیئر میں کہ زندگی جو ہے نا وہ کوشش ہی کا نام ہے محنت کا نام ہے سٹرگل کا نام ہے اور انہوں نے کائنات کی ڈیفرنٹ اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کیے اور جیسے ہی کوشش ختم ہو جاتی ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے جب انسان کوشش نہیں کرتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زندگی کا راز معلوم کرنا ہے تو پھر کس سے رجوع کریں حضرت خضر علیہ السلام سے رجوع کریں اور وہ یہی جواب دیں گے کہ زندگی کا جو راز ہے وہ تلاش جستجو اور حرکت میں ہے اقبال نے اسی شیر کو ایک اور جگہ اس طرح سے کہا ہے تو سمجھتا ہے کہ راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی یعنی زندگی تو صرف پرواز کا نام ہے محنت کرنے کا نام ہے اسٹرگل کرنے کا نام ہے جستجو کرنے کا نام ہے اور جس وقت انسان نے جستجو کرنا ختم کر دی اسٹرگل کرنا ختم کر دی اور شارٹ کٹ لینا شروع کر دی ہے تو سمجھیں کہ ایسی زندگی مات ہے